اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا حامین والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ روشن کتاب کی قسم ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو اور بے شک وہ اصل کتاب میں تفسیرِ غزائن العرفان میں ہے اصل کتاب سے مراد لوحے محفوظ ہے قرآن کریم اس میں سبت ہے ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے أَفَنَطْلِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْنِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَغْبَلَ يَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے نبی اگلوں میں بھیجے اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا نبی آیا اس کی حسی ہی بنایا کیے تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے انہیں بنایا اس عزت والے علم والے نے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبْلًا لَعَلَّكُمْ تَهْدَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا یوں ہی تم نکالے جاؤگے اور جس نے سب جوڑے بڑائے اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپائیوں سے سواریاں بنائیں لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَغَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُسْأَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينَ کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو اور یوں کہو پاقی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہمارے بوتے یعنی کابو کی نہ تھی اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا بے شک آدمی کھلانا شکرا ہے اَمِتَّخَدَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصَّاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحْدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ بَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَغِيمٌ اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اِنَاثًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُبْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْحَلُونَ کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور جب ان میں کسی کو خوشکبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا ہے تو دن بھر اس کا مو کالا رہے اور غم کھایا کرے اور کیا وہ جو گہنے یعنی زیور میں پروان چڑھے اور بحث میں صاف بات نہ کرے اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی تفسیرِ خزائن العرفان میں ہے یعنی کفار کا فرشتوں کے معنص ہونے پر گواہی دینا لکھ لیا جائے گا اور ان سے جواب طلب ہوگا وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ اَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ اور بولے اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوچھتے انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں یوں ہی اٹھکلے دوڑاتے ہیں یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہیں بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ اِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا اِنَّا وَجَدْنَا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَا مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُغْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی در سنانے والا بھیجا وہاں کے آسودوں یعنی مالداروں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں نبی نے فرمایا اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے بولے جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے تو ہم نے ان سے بدلا لیا تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُ وَرَسُولٌ مُّبِينَ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُرٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوا اس کے جس نے مجھے پیدا کیا کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ باز آئیں بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیئے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا اور جب ان کے پاس حق آیا بولے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں تفسیرِ خزائن العرفان میں ہے یعنی مکہِ مکرمہ وطائف کے کسی بڑے آدمی پر تفسیرِ خزائن العرفان میں ہے جو کسیر المال جتھے دار ہو جیسے کہ مکہِ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں اروہ بن مسعود سکفی اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بينہم معیشتہم فی الحیات الدنيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالْوَحْمَانِ مَانِ لِبْيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ کیا تمہارے رب کی رحمت وہ باٹتے ہیں ہم نے ان میں ان کی زیست یعنی زندگی گزارنے کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی حسی بنائے اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتہ سے بہتر اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تفسیرِ خسائن العرفان میں ہے یعنی اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافروں کو فراخیِ عیش میں دیکھ کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِينِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے اور ترہاں ترہاں کی آرائش اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسواب ہے اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے اور جسے رتوند یعنی اندھا بننا آئے رحمان کے ذکر سے ہم اس پر ایک شیطان تائنات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں حتى اذا جاءنا قال يا نیت بينی وبینک بعد المشتقین فبئس القرین ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشترکون افانت تسمع الصم او تہدی العمی ومن كان في ضلال مبین فا اما نذهبن بک فا انا منهم منتقمون او نرینک اللذی وعدناهم فا انا علیہم مقتدرون یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شیطان سے کہے گا ہائے کسی طرح مجھ میں تجھ میں پورا پچھم یعنی مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو کیا ہی برا ساتھی ہے اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا آج جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو تو کیا تم بحروں کو سناوگے یا اندھوں کو راہ دکھاؤگے اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلا لیں گے یا تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں فاستمسک بالذی اوحی ایلیک اینکا علا شراط مستقیم وینه لذکر لک بل قومک وسوف تسألون تو مضبوط تھامے رہو اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی بے شک تم سیدھی راہ پر ہو اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآیَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَأَخَذْنَا هُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو اس نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا جب ہی وہ ان پر ہسنے لگے اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ وہ باز آئیں وقالوا يَا ایُّهَا السَّاحِرُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْتَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ وَلَا يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي اَفَلَا تُبْصِرُونَ اور بولے کہ اے جادوگر ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے بے شک ہم ادایت پر آئیں گے پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی جب ہی وہ عہد توڑ گئے اور فرعون اپنی قوم میں پکارا کہ اے میری قوم کیا میرے لئے مصر کی سلطنت نہیں اور یہ نہریں کہ میرے نیچے بہتی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ام انا خیر من هذا الذي هو مهیل ولا يكاد جبین فلولا اُلقی عليه اسفرت من ذہب او جاء معه الملائکة مقترنین فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین فلما آسفون انتقمنا منهم فاغرقنا ہم اجمعین فجعلنا ہم سلفا ومثلا للآخرین یا میں بہتر ہوں اس سے کہ زلیر ہے اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا تو وہ اس کے کہنے پر چلے بے شک وہ بے حکم لوگ تھے پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا ہم نے ان سے بدلا لیا تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا انہیں ہم نے کر دیا اگلی داستان اور کہاوت پچھنوں کے لیے وَلَمَّا ضُرِبَ اَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْ لَاهُ مَثَلًا لِبَنِ اِسْرَائِيلِ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے جب ہی تمہاری قوم اس سے ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے کو بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ وہ تو نہیں مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاْعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هذا صراط مستقیم وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا یہ سیدھی راہ ہے اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے بے شک وہ تمہارا کلا دشمن ہے اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا اور اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا شراط مستقیم فاختلف الأحزاب من بينهم فبین للذین ظلموا من عذاب جوم ألیم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتتا وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب تو اسے پوجو یہ سیدھی راہ ہے پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے تو ظالموں کی خرابی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے کہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہزگار یا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون یطاف عليهم بصحاف من ذہب و اقواب و فیها ما تشتہیه الانفس و تلذل اعین و انتم فیها خالدون ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندوں آج نہ تم پر خوف نہ تم کو غم ہو وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے داخل ہو جنت میں تم اور تمہاری بیبیاں تمہاری خاطریں ہوتی ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں اور جاموں کا اور اس میں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اِنَّ الْمُجْرِبِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ وَنَاذَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِسُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے آمال سے تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں سے کھاؤ بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا اور وہ اس میں بے آس رہیں گے اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا ہاں وہ خود ہی ظالم تھے اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے وہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں اکثر کو حق ناغوار ہے ام ابرموا امرا فئنا مبرمون ام يحسبون انہ لا نسمع سرهم و لجباہم بلا برسلنا لدیہم یکتبون قل ان كان لرحمن بلد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عن ما یصفون کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں کیا اس گھمن میں ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشورت نہیں سنتے ہاں کیوں نہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں تم فرماؤ بفرض موحال رحمان کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا پاکی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کو عرش کے رب کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں فَضَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَنْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلَاہُ وَفِي الْأَرْضِ اِلَاہُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاءَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تو تم انہیں چھوڑو کہ بےہودہ باتیں کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ ہے اور وہی آسمان والوں کا خدا اور زمین والوں کا خدا اور وہی حکمت و علم والا ہے اور بڑی برکت والا ہے وہ کہ اسی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور تمہیں اسی کی طرف پھر نہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ اِنَّهَا أُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے تو کہاں آندھے جاتے ہیں مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اج سے در گزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے تفسیرِ خزائن العرفان میں ہے یہ سلامِ متارکت ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہم تمہیں چھوڑتے ہیں اور تم سے امن میں رہنا چاہتے ہیں وَقَانَ هَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْجِحَادِ یعنی یہ حکم آیتِ قِتَال سے پہلے تھا کہ آگے جان جائیں گے صدق اللہ العظیم